جی بلکل میں اس کو مجود ہوں تحصیل صدقبات کے نوائی علاقے چک نمبر 216 کے ایک بستی دھوڑا میں جہاں پر آٹھ ماہ گزر جانے کے بعد بھی بجلی کا گیرا ہوا پول ابھی تک نہیں لگایا جا سکا جس کی وجہ سے یہاں کے علاقہ مقین شدید پریشان ہے مزید یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر وابڈہ حکام نے ایک جگاڑ کے طور پر بانس کے ذریعے ایک لکڑے کے ذریعے تاروں کو کھڑا کیا ہوا ہے اور جو بجلی کے میٹر ہیں ان کو بھی دیواروں میں لگایا ہوا ہے مزید ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کیا پریشانی ہے جی اسلام علیکم ہم یہاں پہ تقریباً آٹھ مہینے گزر گئے ہیں کہ ابھی تک بجلی کا پول نہیں لگا کیونکہ یہاں ٹرالی کی وجہ سے بجلی کا پول گر گیا تھا اس کے بعد ہم نے محکمہ کو بلایا محکمہ تین چار گھنٹے کے بعد آیا تاکہ تاریں سڑک پر بکھری ہوئی تھی اور کافی نقصان بھی ہوا تھا ٹرالی والوں کے کپاس بھی جل گئی تھی ہم نے اس کو بلایا آئے اور اس کو بعد گھمبہ وغیرہ دیکھا انہوں نے کہا بھی ہمیں چاہیے ان کو پیسے ہم نے پھر مطالبہ کیا پیسوں کا اور ان کو پچیس زار ویہ بھی لے کے دے دیا یہ پول لگ جائے گا کرتے کراتے کرتے کراتے آٹھ ماہ گزر کے آریف لینڈ مین اور اس کے نیچے تین چار اور کرندے ہوتے ہیں جو یہ ڈیل کرتے ہیں بھی اتنے پیسے تو ہم یہ کام کریں گے وہ کام کریں گے اگر آپ کو کیمرہ من دکھا سکے تھا یہ دیکھیں کہ تاریں کتنی نیچے لٹکی ہوئی ہیں اور کتنے اپنا میٹر آگے تین چار اور میٹر بھی نیچے لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہے بست یہاں بچے کھیلتے ہیں کتنی اندھاری آئیے اور یہ اپنے تاریں کئی دفعہ ٹوٹی ہیں اور اپنی مدد ہم خود ہی یہ کر لیتے ہیں جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ شہری کا یہی کہنا تھا کہ آٹھ ماہ گزر جانے کے بعد بھی بجلی کا پول نہیں لگایا جز کا جو لینڈ مین ہے ان کی یہ گفلات ہے انہوں نے کچھ خرچ بھی ان سے لے کر پھر بھی یہ جو ہے بجلی کا پول نہیں لگایا ان کا وابدہ حکام سے مطالبہ ہے کہ جلدہ جلد یہ بجلی کا پول لگا کر یہاں کی عوام کو سہولت میں اثر کی جائے جی